موسیقی ایددال کے ساتھ اس کا استعمال انسانی جسم کو مضبوط اور توانہ بناتا ہے ایک امریکی تحقیق کے مطابق خوشک میوہ جات کھانے والے افراد کی عمر بظاہر طویل ہوتی ہے طبی جریدے نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر خوشک میوہ کھانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے امریکی محققین کے مطابق خوشک میوہ کھانے والے افراد کی طرز زندگی صحت مندانہ ہو لیکن خوشک میوے بھی ان کی طویل العمری میں اہم کردار آتا کرتے ہیں تاہم برٹیش ہارٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے اس تحقیق کے دوران تیس برس کے عرصے میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد کا جائزہ لیا گیا اور پتا چلا جو لوگ بقائدگی سے خوشک میوے کھاتے رہے ان کے اس عرصے میں مرنے کا امکانات کم رہے اعداد و شمار کے مطابق وہ لوگ جو ہفتے میں ایک مرتبہ خوشک میوے کھاتے ہیں ان کے ایسا نہ کرنے والوں کے مقابلے میں مرنے کے امکانات گیارہ فیصد کم تھے ہفتے میں چار مرتبہ میوہ کھانے والوں میں یہ شرح چودہ فیصد اور روزانہ ایسا کرنے والوں میں بیس فیصد رہی اس تحقیق کے مرکزی محقق ڈاکٹر چارلز فوشک کا کہنا ہے کہ سب سے واضح فائدہ دل کی بیماری سے ہلاکت میں انتیس فیصد کمی تھی اس کے علاوہ ہم نے کینسر سے ہلاکت کے خطرے میں بھی کیارہ فیصد کی قابل ذکر کمی دیکھی تاہم برٹش ہارٹ فانڈیشن سے تعلق رکھنے والے سینئر ماہر خوراک وکٹوریا ٹیلر کا کہنا ہے کہ باقائدگی سے میوہ جات کھانے اور دل کی بیماری سے ہلاکت کا یہ ایک دلچسپ تعلق ہے ہمیں اس عمر کی تصدیق کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا میوہ جات ہی دل کی حفاظت کرتے ہیں یا اس میں ان افراد کے طرز زندگی کا بھی عمل دخل ہے علاج بالغزہ دنیا بھر میں بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہے ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ غیر صحت مندانہ خوراک کے مقابلے میں سخت چھلکو والی گریدار میوے انسانی صحت کے لیے مفید ہیں خاص طور پر ان کا استعمال زیادہ کولیسٹرول اور زیابتی اس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے خوشک میوہ جات کے بارے میں تازہ ریسرچ کے اعداد و شمار کینیڈا کی ٹورنٹو انیورسٹی کے ریسرچ کی ٹیم کے ایک کرکن سیرل کینیڈل نے ذرائع ابلاغ کو فرہم کیے اس کے مطابق خوشک میوہ جات سے مراد صرف سخت چھلکو والے گریدار میوے یا جنہیں انگریزی میں نٹس کہتے ہیں ان میں وہ فروٹس یا پھل شامل نہیں ہیں جن کو خوش کر کے استعمال کیا جاتا ہے سیرل کینیڈل کے مطابق نٹس یا بادام، اخروٹ پستہ وغیرہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں ٹورنٹو انیورسٹی کے محققین کی ٹیم نے جو ریسرچ اس مناسبت سے مکمل کی ہے وہ زیابتیز یا شگر کی بیماری کے بین الاقوامی شہرت کے جریدے ڈائیپٹکس کیئر میں شائع کی گئی ہیں یہ ریسرچ ٹورنٹو انیورسٹی کے شعبائے نیوٹریشنل سائنس نے ترتیب دی تھی اس میں کلینیکل نیوٹریشن اور رسک فیکٹر کے مہرین بھی شامل تھے سیرنل کینیڈل بھی ٹورنٹو انیورسٹی کے شعبائے نیوٹریشنل سائنس کے ریسرچ اسوسیئٹ ہیں نئی تحقیق کے نتائج کے مطابق سخت چھلکو والے گریدار میووں سے خاص طور پر شگر یا زیابتیز کا کنٹرول موثر ہے ان کے بغایدہ استعمال سے خون میں شکر کی مددار اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ممکن ہے نٹس یقینی طور پر ہائی کیلوری فوڈ خیال کیے جاتے ہیں اس مناسبت سے موقعین نے مختلف مریضوں کو ان کے ناشتے میں شامل نشاستہ دار یا کارو ہائیڈریٹس کی جگہ آدھے چائے کے کپ کے براور نٹس کو شامل کیا ناشتے میں شامل نٹس کا وزن دو اونس رکھا گیا اور اس سے حاصل ہونے والی کیلوریز کی تعداد ساڑھے چار سو بنتی ہے اگلے تین مہینوں کے بعد ان مریضوں کے خون کے ٹیسٹو سے معلوم ہوا کہ ان میں پہلے موجود کولیسٹرول اور شگر کی سطح خاصی کم ہو گئی ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ شگر کے مریضوں کو اگر خوراک کے ساتھ نجاتے شگر کیپسول کا استعمال کرایا جائے تو شگر کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے طبی ماہرین کے جدید تحقیق کے مطابق سبزیوں پھلوں اور خوش میوجات کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے سب سے بہتر دوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بہت سے افراد جن کو دل کی بیماری ہے اگر ڈاکٹر کے ہدایت کے مطالق خوش میوجات کے استعمال کے ساتھ ساتھ ورزش اور میڈیسن کا روزانہ استعمال کرے تو ان میں دل کے دوروں کے امکانات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں لندن اسکول آف میڈیسن کے طبیعت دانوں کے مطابق گزشتہ تیرہ سے جاری استحقیق کے دوران یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ سبزیوں پھلوں اور خوش میوجات کا روزانہ استعمال کرنے والے افراد دل کے مریض سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں موسیقی